ہمنا کی ماں نے اس کو مزید پکا کر دیا ہے وہ پہلے ہی بہت شاتر لڑکی تھی لیکن اس کی ماں اس کے بین واشنگ کرتی رہتے اور اس کو سمجھاتی ہے کہ تمہیں ابریان کو ان لوگوں سے دور ہی رکھنا ہے چاہے جو مرزی ہو جائے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایک کیتش آپ نے ایک قدم جمانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے اور دیکھ لینا کہ وہ کچھ بھی کر جائے گی اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس سورت سے تھوڑا کنارہ کیا جائے اور ان لوگوں سے تھوڑا بچ کے ہی رہا جائے ورنہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی بھی ختم ہو جائے کیونکہ ان لوگوں کے اگر ساتھ رہی تو تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آنے والا اس لیے ریان کو تم آہستہ آہستہ سمجھانے کی کوشش کرو اور اپنا سارا سسٹم ٹھیک کر لو جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ آپ تیکشہ پریشان رہنے لگی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کا بیٹا اس سے دور ہوتا جا رہا ہے بہت زیادہ پریشانیوں نے اس کو گیر لیا ہے دونوں ہی اپنی بیبیوں کی سائٹے دے رہے اور یہ ایسا لگ رہا ہے اس کو کہ کیلی رہ گئی ہے ہمنا کو ایسے دیکھ کے وہ بہت حرامل پریشان ہے اور سوچتی ہے کہ اس لڑکی کو میں نے اپنی پسانگ سے لے کی آئی تھی اور یہ لڑکی کیا گل کھلا رہی ہے